2019 کافی چیلنجنگ سال رہا بینک کے اچانک کلوز ہونے سے لے کے جانے مانے گولڈ انویسمنٹ سکیم نے عام آدمی اور انویسٹر کو کافی نقصان پہنچایا ہے اوپر سے جی ایسٹی کی وجہ سے کئی ساری انڈسٹریز خاص کر اوٹو موبیل انڈسٹریز کی سیل میں کافی گراوٹ آئی جن کی وجہ سے کئی ساری کمپنیز ایسی بھی ہیں جن کو اپنا فیکٹری تک کچھ سمیں کے لیے بند کرنا پڑا اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے سب سے لیجنڈری آنٹرپینور ویجے سدھارتا جنہوں نے کیفے کافی ڈے لونچ کیا تھا وہ بینک کے کرس کی وجہ سے جولائی 2019 کے وقت سوسائیڈ کر لیے جو کہ بہت بڑا لوز تھا انڈین سٹارٹ اپ اور بزنس کے ایکو سسٹم کے لیے تو دوستو اس سیریز کے اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ویجے سدھارتا کی یہ ایک موٹیویشنل کلپ پلے کریں گے جو کہ ہے یہ یہ چاہے ہی آنٹرپینور اسے پیشتے پڑے لیے مجھے گیرارے سکتے پڑے لیے سکتے پہ لے پیشتے پڑے لیے مجھے گیرے یوگpmد رہا بے ہی ٹھیکی مجھے گیرے ای دیکھے گیرے ای ترینہ بھی ایتر گیرے پڑے لیے اینپوڈ مل انطاقے پڑے بے رہا لیے کتصیم ہماری لیسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے AIB AIB کے بارے میں تو کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس نے کتنا تہل کا مچا دیا تھا شروعاتی دنوں میں چاہے وہ یوٹیوب کومیڈی ویڈیوز ہو یا ان کے کانٹروورسی روشٹ ہو انہوں نے تو خود کا اپنا یوٹیوب جیسا ریوائنڈ بھی سٹارٹ کیا تھا جہاں انڈین پاپلر میمز یوٹیوبر اور موویز کو دکھایا کرتے تھے وہ بھی کیا دن تھے پر افسوس کی بات یہ ہے کہ 2018 کے سپتمبر منت میں اسٹارٹ اپ کا ڈاؤن فال ہونا شروع ہو گیا اور 2019 کے می منت آتے ہی تنمے بھٹ اور ان کے پارٹنر کو AIB پوری طرح سے بند کرنا پڑا اس کے پیچھے کا کارن شاید کافی لوگوں کو پتا ہے جو کہ می ٹو کانٹروورسی سے ریلیٹڈ ہے جہاں ان کے ٹیم کے کچھ لوگوں پہ وومن ہیریسمنٹ کا ایلیگیشن لگا تھا اس کانٹروورسی کی وجہ سے AIB کے شوز اپکمنگ اور رننگ شوز کو کینسل کر دیا گیا تھا اور کمپنیز نے انہیں بین بھی کرنا شروع کر دیا جن کی وجہ سے AIB کو فائننچلی رن کرنے میں کافی مشکل ہو رہا تھا تو آخر میں 2223 میے کے بیچ کو انہوں نے AIB کو پوری طرح سے بند کر دیا نمبر 2 پہ ہے دودھ والا نام صحیح آپ جان گے ہوں گے کہ یہ ایک آن لائن ملک ڈیلیوری سرویس ہے جو آپ کو ڈیلی دودھ ڈیلیور کرتے تھے وہ بھی بینا کسی ایکسٹرہ ڈیلیوری چارجز کے یہ سٹارٹ اپ ہر دن لگبک 30,000 لٹرز ملک ڈیلیور کرتا تھا اور انہیں اومنی وار پارٹنر سے فنڈنگ بھی ملا تھا انفورچنیٹلی دودھ والا نے 14 اکتوبر 2019 کو اپنا سٹارٹ اپ بند کر دیا تھا اور ان کے جتنے بھی ایکٹیو کسٹمرز تھے ان سب کو فریش ٹو ہوم سٹارٹ اپ میں شفٹ کر لیا اس سٹارٹ اپ کے فیلیور کا ریزن تو کلیر نہیں ہے پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سرویس میں یونیکنیس نہیں تھی کیونکہ مارکٹ میں بہت سارے سٹارٹ اپ ہیں جو سیم سرویس پروائیڈ کر رہے تھے وہ بھی اچھے ڈسکاؤنٹ اور الگ-لگ ورائٹس کے پروڈکٹ میں دوستوں مجھے پلیز کمنڈ میں بتاؤ کہ کس کس کو یاد ہے ٹی وی ایف پکچر میں ایک بندہ تھا جس کا بھی اسی دودھ والا نام سے سٹارٹ اپ تھا جو بعد میں بند ہو گیا تھا نمبر تھری پہ ہے زپکو زپکو بینگلور میں اور کئی ساری جگہوں میں بہت ہی ہائی ڈیمانڈ تھا ان کے ایسی بس سرویس کے لیے اسٹارٹ اپ کو کم سے کم 52 ملین کی فنڈنگ مل چکی تھی انویسٹر سے پر انفورچنیٹلی اسٹارٹ اپ نے اپنی سرویس اچانک بند کر دی کیونکہ ان کے انویسٹر ایسل گروپ جو 300 کروڑ کا انویسمنٹ کرنے والے تھے وہ لاس مومنٹ پہ پیچھے ہٹ گئے جس کے کارن زپکو کو کافی دکت ہو رہی تھی کمپنی کو فائنینچلی رن کرنے کے لیے مارچ 2019 سے انہوں نے اپنی سرویس پوری طرح سے بند کر دی ہے نمبر 4 پہ ہے ووپلر اسٹارٹ اپ کو فاؤنڈ کیا تھا ارجون زیکھ رایا سومن سرکار انکت سبھرول اور پراوین راجہ ریتنم نے اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ چاروں فاؤنڈر ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے میک کفی میں ووپلر کو آپ انڈین ورجن کی ڈراب شپنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور شروعاتی دنوں میں ووپلر کافی اچھا کام کر رہا تھا کم سے کم ایک لاکھ سے دو لاکھ تک کے ایکٹیو یوزر تھے جو ریفرل اور ری سیلنگ سے ارننگ کر رہے تھے آئیے جانتے ہیں کہ سٹارٹ اپ کے فیلیر کا اصلی کارن کیا ہے یہ سٹارٹ اپ کئی مہینوں سے انویسٹر اپروچ کر رہے تھے پر بد قسمتی سے انہیں کوئی فنڈنگ ہی نہیں مل رہا تھا اور وہ میہ 2019 میں فائنلی شٹ ڈاؤن ہو گیا نمبر 5 پہ ہے رش رش بہت ہی ٹوستڈ سٹارٹ اپ تھا جو روز کام آنے والی چیزیں جیسے کہ گفت فوڈ ڈوکومنٹ اور کیش تک ڈیلیور کرواتا تھا جس کے فاؤنڈر بھارت اشیروار تھے اس دوران رش کا مین کمپیٹیٹر ڈنزو تھا جس کو گوگل نے فائنینچلی سپورٹ کیا ہے ان کے کلوز ڈاؤن کا ریزن بہت ساری ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ رش اپنا پرسنل فنڈ کا پیوک کر رہا تھا اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو کوئی بہت لیمیٹڈ سروس دے پا رہا تھا کئی ساری فنڈنگ اپروچز اور انویسمنٹ میٹنگ بھی کرنے کی کوشش کی پر انہیں کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کر رہا تھا اور بینا فنڈنگ کے رش نیو کسٹمر یا کرنٹ کسٹمر کو بھی ڈیلز یا ڈسکاؤنٹ تو چھوڑو ان کی بیسک سروس بھی دینا مشکل ہونے لگا تھا جس کے کارن کچھ لوگ دھیرے دھیرے دوسری سروس میں شفٹ ہونے لگے تھے اور شاید اسی وجہ سے رش کو اپنا سروس تین جون 2019 میں بند کرنا پڑا اچھی چیز مجھے رش کی یہ لگی کہ ان کے فاؤنڈر نے شٹ ڈاؤن کے سمیں یہ کہا تھا کہ ان کی جتنی بھی کلائنٹ کا ڈیٹا جیسی بڑی کمپنیز بھی لوگوں کے ڈیٹے کا کوئی پروان نہیں کرتی نمبر سکس پہ کوئن نومی یہ بھی ایک ٹائم پہ بہت فیمس سٹارٹ اپ ہوا تھا جہاں لوگ easily کرپٹو کرنسی خرید یا بیج سکتے تھے بیل ڈیسک جو کہ انڈیا کا سب سے بڑا آن لائن پیمن گیٹ وے ہے انہوں نے یہ سٹارٹ اپ شروع کیا تھا پر جیسے کہ سب کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ نے bitcoin یا کوئی بھی کرپٹو کرنسی میں ٹریٹ کرنے پہ کمپلیٹ بین کر دیا تھا جس کے چلتے کوئن او می نے اپنی سروس میں 2019 کو بند کر دی کوئن او می کے لائو بھی کئی سارے کرپٹو بیس سٹارٹ اپ ہیں جو RBI کے رول چینجز کی وجہ سے بند ہو گئی جیسے کہ کوئن OK کوئن ڈیلٹا کرپٹو کار ڈوٹ آئیو اور کوئن نیکس نمبر سیمن پہ ہے تین من یہ سٹارٹ پہ لوگوں کو گھر جیسا ہائیجین اور فریش کھانا دیتا تھا اور تین من ہیدراباد میں کافی زیادہ چٹچے میں رہا ہے ہر مہینے تین من کو کم سے کم ایک لاک order آتے تھے 2017 کے دوران زومیٹو نے تین من کو فائننس بھی کیا تھا اس کے شٹ ڈاؤن کا ریزن جانے تو تین من کو 2017 کے بعد سے کوئی بھی نیا انویسمنٹ نہیں ہوا تھا کوئی بھی انویسٹر اس سٹارٹ اپ میں فنڈنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ تین من کی طرح کئی ساری کمپنیز اور سٹارٹ اپ پہلے سے ہی مارکٹ میں موجود تھیں جن کے پاس زیادہ ایکٹیو کسٹمر اور کنیکشن دونوں تھے ان کچھ کار ناؤ کے چلتے تین من کو 2019 دسمبر من میں اپنا سٹارٹ اپ وائنڈ اپ کرنا پڑا نمبر 8 پہ ہومی گو ہومی گو ایک کو لیونگ سٹارٹ اپ تھا جو کہ 2019 کے سمیں کافی کونٹرو ورسی میں رہا کیونکہ ہومی گو کے فاؤنڈر نکنج بتیجا چتن مطر اور اکاش ورما نے لوگوں کے کم سے کم 20 کروڑ روپے لے کے رات ورات فرار ہو گئے جس کے بعد سے ہومی گو کو ترند بند کر دیا گیا آپ یہ جان کہ حیران ہو جاؤ گے کہ نیسٹ سی کارن کے چلتے فورن کنٹری سے فنڈنگ آنے کام ہو گئی ہے 2016 سے compare کریں تو نمبر 9 پہ ہے Zop Now یہ دونوں ایک ہی سال یعنی 2011 میں انڈیا کا پہلا online grocery delivery service start کیے تھے جو کہ اس سمیے کا سب سے انوخا service تھا اب تو بہت سارے گیا ہے کہ Zop Now کو grow ہونے میں دکت ہو رہا تھا اور انہیں آخری بار جو فنڈنگ ملی تھی وہ بھی دیرے دیرے ختم ہو رہی تھی کوئی بھی new investment یا acquisition نہ ہونے پر Zop Now نے اپنا start up March 2019 میں بند کر دیا Zop Now کے بند ہونے کچھ دنوں بعد ان کے founder مکیش سنگ نے ایک اور new start up کھولا جہاں وہ small retailer اور businesses کو e-commerce market کے بارے مین guidance دیتے ہیں جس کا نام انہوں نے Zop smart رکھا ہے یہ clear example ہے ہمارے ویڈیو کے starting کے ادھرن کا کہ entrepreneur کبھی retire نہیں ہوتے صرف death ہی ریٹائرمنٹ کا کارن ہو سکتا ہے اس start up کو میں نے world series میں دیکھا تھا اس مجھے یہ idea کافی interesting لگا تھا کہ آپ online helper یعنی چھوٹو کو hire کر سکتے تھے گھر یا باہر کے کوئی بھی کام کے لیے کئی ساری news میں یہ بھی سونا تھا کہ note بندی کے دوران لوگ book my چھوٹو سے bank میں لائن لگوا رہے تھے دسمبر کے ending منتھ میں book my چھوٹو نے اپنا سرویس بند کر دیا کیونکہ ان کا business model اتنا خاص ورک نہیں کر رہا تھا اور customer acquisition اور trade بھی کافی کم ہو رہی تھی خاص کر note بند کے کچھ سال بعد سے سمجھ لیجئے کہ یہ start up صرف اس سمجھ لیے ہی بنا تھا لوگوں نے ان کے start up کے نام پہ بھی کافی مزا اڑایا ہے اب world series کے book my چھوٹو والے اپیسوڈ میں لوگوں کے کمنٹ ضرور دیکھے گا ویڈیو کلنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو thank you so much اس ویڈیو کو end تک دیکھنے کے لیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان 10 start ups میں کون س start up unique اور useful تھا جن کو fail نہیں ہونا چاہیے تھا please comment کیجئے گا اور اگر آپ کو start up related topics پسند ہیں تو میں یہ book آپ کو ضرور recommend کروں گا جس میں آپ کو start up یا کسی بھی business industry کے بارے میں کافی گہرائی میں جا کے بتایا ہے اور